موسیقی ایسے میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہریانہ جے جوان جے کسان کے لئے تو مشہور تھا ہی اب جے پہلوان بھی ہو گیا ہے ہریانہ ملک کی گولڈن جیت ہریانہ کی پہلوان سمیت ملک اور ونیش فوغات نے بھی گولڈ میڈل دیش کی جھولی میں ڈال دیا ہے بھارتی پہلوان سمیت ملک نے راش منڈل کھیلوں میں پورشوں کے ایک سو پچیس کلوگرام فری سٹائل ورگ میں سونڈ پڑک جیتا کیونکہ ان کے پرزیدون دین آجیریہ کے سینوی بولٹک چوٹ کے کارن مقابلے میں اتر نہیں پائے سمیت نے پاکستان کے طیب رضا کو دس چار سے ہرائے تھا سمیت نے شروعات میں برہت بنا لی تھی لیکن رضا نے اپنی واپسی کرتے ہوئے اندر دو تین کر دیا سمیت نے حالانکہ اس کے بعد اسے واپسی کا موقع نہیں دیا جوابی حملوں کی برسات کر کے سمیت نے گولڈن جیت درج کی اس سے پہلے سمیت نے کناڑا کے کورے جارویس کو ہرائے تھا شروعات میں شونے دو سے پیچھے چل رہے سمیت نے تین تین سے برابری کی اس کے بعد آخری شنوں میں دباو بنا کر چھے چار سے جیت کو درج کیا وینیش فوغاٹ کا سونڈ پدک پر قبضہ وینیش فوغاٹ نے کس پر آشمنڈل کھیلوں کے دسوے دن محلاؤں کی فری سٹائل کشتی کی پچاس کلوگرام بھار ورگ اس پردھا میں سونڈ پدک پر قبضہ جمعیا وینیش نے آتے ہی جیسکا کو قبضے ملیا اور پٹکنی دیتے ہوئے چار انکھ حاصل کیے انہوں نے اگلے داؤں میں بھی چار انکھ لیے اس بھی جیسکا نے بھی دو انکھ لیے لیکن وینیش نے اپنے انکوں کے انتر کو بنایا رکھا اور انتر کو دس تک پہنچا دیا اس بھی جیسکا کے کوش نے چیلنج کیا اور وینیش کی دس انکوں کی بڑھت کو کم کر دیا حالانکہ دوسرے راؤن میں وینیش نے انکوں کے انتر کو ایک بار پھر سے دس تک پہنچا دیا اور یہیں ریفری نے وینیش کو تقنیقی طور پر ویجیتا گھوشت کر دیا ساکشی ملک کو کانس سے کرنا پڑا سنتوش ریو اولمپی کی کانس پدک ویجیتا ساکشی ملک کو اس کومنولز گیمز میں کانس پدک سے سنتوش کرنا پڑا ساکشی نے محلاؤں کی فریسٹائل کشتی کے 62 کلوگرام بھارور کے مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیلر فورڈ کو مات دے کر کانس پدک اپنے نام کیا ساکشی نے مقابلہ اپنے مضبوط ڈیفنس کے دم پر 6-5 سے جیتا انتیم راؤنٹ میں ٹیلر نے ساکشی کو پٹک دیا تھا لیکن اس دگج پہلوان نے اپنے ڈیفنس کے کارنٹ ٹیلر کو ضروری انکھ لینے نہیں دیئے اور محض ایک انکھ کے انتر سے کانس پر قبضہ جمعیا ساکشی حالانکہ اس جیت سے خوش نہیں ہوں گی کیونکہ ان کھیلوں میں انہیں سونڈ پدک کی پربل دعویدار مانا جا رہا تھا لیکن انہیں یہ شاید سوچنا ہوگا کہ کئی کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو کانس پر بھی نہیں جیت پائے باکسنگ میں امید پنگھال کو ملا سلور میڈل بھارت کی مقباز امید پنگھال کو آسٹریلیا میں کھیلے جا رہے ایک کسوے کامنویلز گیمز کے باکسنگ کے 46-49 کلوگرام ایونٹ میں سلور میڈل ملا فائنلز مقابلے میں امید کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ گول جیتنے سے چوک گئے امید کو انگلینڈ کے کلال یاکائی کو تین ایک سے مات دیتے ہوئے ان کے گول جیتنے کے سپنے کو پورا نہیں ہونے دیا روتا کے گاؤں مائنہ کے رہنے والے امید فائنلز میں اچھا مقابلہ کر رہے تھے لیکن وہ یاکائی کے آکرمند کے آگے کمزور پڑھ کے جا رہے تھے پہلے راؤنڈ میں امید حاوی تھے لیکن اگلے دو راؤنڈ میں وہ دھیرے دھیرے پچھڑتے چلے گئے پانچ ریفیوں میں ایک نے دونوں کو برابر انک دیئے اور اس لیے فیصلہ تین ایک رہا اس سے پہلے میری قوم نے تیحاس رشتے ہوئے بھارت کو باکسنگ میں گول میڈلز ہلایا کومنلز گیمز میں بھارت کے لیے یہ پہلا موقع ہے جب کسی محلہ باکسر کو گول میڈل ملا ہریانا ڈیسک ٹوٹل نیوز ادھر روحوتک کے کرور گاؤں کے سمیت ملک نے کومنلز گیمز میں خوشتی میں ایک سو پچیس کلو گرام بھار وگ میں گول میڈل حاصل کیا اور اسی کے ساتھ کرور گاؤں میں خوشی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے گرامیڈوں اور پریجنوں لڈو باٹھ کر اور ناج گا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا سمیت کے جیت پر پریفار فالو اور گرامیڈوں نے صاف کہا کہ ہم اس جیت سے بہت خوش ہیں کیونکہ سمیت ملک نے گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے پردیش اور دیش کا نام روشن کیا ہے گاؤں والوں کو امید ہے کہ سمیت اولمپک میں بھی گول میڈل حاصل کرے گا سمیت ملک کا جنم 9 جنواری 1993 کو گاؤں کرور میں ہوا تھا سمیت کو بچپن سے ہی کشتی میں کافر اوچھی تھی جیسے ہی گول میڈل کی گھوشنا ہوئی تو رہتک زلے کے کارور گاؤں میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تصویریں آپ کے سامنے رہتک کے کارور گاؤں کی تصویریں کس طرح سے جیسے ہی سمیت ملک نے میڈل جیتا اس کے بعد سمیت کے پریفار میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا پریفار والوں نے ناج برا کر مٹھائیاں باٹھ کر لڈو باٹھ کر اس خوشی اور اس اس ساتھ اس سبھی کے ساتھ مل کر جشنی کے طور پر منایا ہے اور صاف طور پر پریفار کا کہنا ہے کہ نہ صرف یہ پریفار کے لئے گرب کی بات ہے بلکہ پردیش اور دیش پریف گرب کی بات ہے جس طرح سے سمیت ملک نے یہ میڈل حاصل کیا ہے کومنی بلو گینز سمیت کے نام رسل کیا ہے پریفار آپ دیکھ پا رہے ہیں پریفار کس طرح سے خوشی میں ڈوب کیا ہے کھلاو 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 جی بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت کھلاو کھلاو دکھاww آپ پریفار کھلاو 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 کھلا رہا 커�ھاٹھا ہے کھلاو کھلاو دانگیو کھلاو 똑رے رہا ہے crackersو کھلاو 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 و一次 شکریٹ ہا ہے جو میت تھی یوں جو ریف پوری بہت تحری کیجی و سنے جیو سنے یہ تو تمہ許 جو بدخاری کرتا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے گاؤں میں بہت خوشی کا مول ہے گاؤں کا پردیش کا نام روشنی ہے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کیا امید تھی آپ کو ان سے ہمیں یہ امید تھی کہ میڈرگ جلو گلائے گا گولڈ کی امید تھی گولڈ کی امید تھی اس کے لئے اس نے کتنی تیاری کی تھی اس نے بہت سچی میند کی تھی میڈل کے لئے خوشی میں مطلق کیسے گیا ہے خوشی میں اس کا ماما خوشی کرتا تھا اس کے پاس رہنے لگ گیا وہاں ادرہ اسفلیہ کے گولڈ کوس میں چل رہے کسوے کامنل گیمز میں پانی پت کے خاندرہ گاؤں کے رہنے والے اندیو چھوپڑا نے گولڈ میڈل حاصل کیا نیراج اور فنیجو نے جیولن تھو یعنی کی بھالا فیک پرتیوگتہ میں گولڈ میڈل حاصل کر ہریانہ کے ساتھ پوری دیش کا نام روشن کیا نیراج کے پریوار کو امید ہے کہ نیراج علمپک کھیلوں میں بھی اس بار گولڈ میڈل لے کر ہی آئے گا نیراج چھوپڑا کامن ویلت کھیلوں کی بھالا فیکس پردھا میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے بھارتیے بن گئے جنہوں نے یہاں فائنل میں سیزن کا سروشش 86.47 میٹر کا تھو فیکا جونیر ویشو چیمپین بیس برس کے نیراج نے شکروار کو پہلے ہی تھو میں کوالیفائنگ آکھڑے کو چھو کر فائنل میں جگہ بنائی تھی نیراج کی اس کامیابی پر پانی پت کے خاندرہ گاؤں میں جشن کا ماحول ہے تو پورے دیش کو نیراج کی اس کامیابی پر گروھ ہے نیراج نے فائنل مقابلے میں 86.47 میٹر کی دوری تیہ کرتے ہوئے سونے کا تمگا حاصل کیا مقابلے کا رجت پدک اور سیلیا کے ہیمش پیکاک کے نام رہا جنہوں نے 82.59 میٹر کی دوری تک بھالا فیکا جبکہ گرنیڈا کے اینڈرسن پیٹرز 82.20 کی دوری تیہ کر کانس سے پدک اپنے نام کرنے میں سفل رہے نیراج چوپڑا نے سون پدک جیتنے کے بات کہا یہ میرے لیے بہت اہم پدک ہے میں اپنا نجی سروشریشت پردرشن کرنا چاہتا تھا لیکن ایک سینٹی میٹر سے چک گیا میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ آخری دو پریاس اچھے نہیں گئے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ پدک جیتا آگے کئے ٹورنامنٹ ہے جن میں سروشریشت پردرشن کا موقع ملے گا نیراج راشمنڈل کھیلوں میں بھالا فیک میں پدک جیتنے والے دوسرے بھارتی ہو گئے اسے پہلے دو ہزار دس میں دلی کھیلوں میں کاشینات نائک نے براؤنز میڈل جیتا تھا نیراج نے کہا یہاں پرتیس پردھا اچھی تھی ویشو چیمپئن بھی کھیل رہا تھا جو کوالی فائن نہیں کر سکا مجھے اپنے پردرشن پر بھروسہ تھا پچھلے مہینے پٹیالا میں فیڈریشن کب راشتی چیمپئنشپ نے 85.94 میٹر کا تھرو فیک کر انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا اولمپک اور ورلڈ سلور میڈل ویجیتا کینیا کے جولیس یگو فائنل کے لیے کوالی فائن نہیں کر سکے تھے وہیں دو ہزار بارہیں اولمپک چیمپئن اور ریو کھیلوں کے براؤنز میڈل ویجیتا کے شورن والکورٹ نے ان کھیلوں میں بھاگ نہیں لیا تھا نیراج نے کومن ویلس گیمز کی شروع سے پہلے کہا تھا کہ اس کی تیاری اچھی ہے تقنیق میں بھی سدھار ہوا ہے اگر وہ 22 فیڈریشن کپ سینئر راشتیا ایتھلیٹکس چیمپئنشپ نے 85.94 میٹر تھرو کی طرحیں بیسٹ کر پایا تو کومن ویلس گیمز میں پدک ضرور جیتے گا ہوا بھی ایسا ہی نیراج نے سیزن کا بیسٹ تھرو کیا وہ ویشو جونئر ایتھلیٹکس چیمپئنشپ کے 86.48 میٹر اپنے بیسٹ تھرو سے مہج ایک سینٹی میٹر کم ہی تھرو کر پائے پانی پت کے خندرہ گاؤں کے لال نیراج ارف نیجو نے کومن ویلس گیمز میں 86.47 میٹر بھالا فیک کر سوڑ پدک جیتا نیراج جیلے کے پہلے ایسے کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کھیل پرتیوگیتہ میں سوڑ پدک جیتا ہے نیراج کی جیت سے خندرہ گاؤں میں جشن کا ماحول ہے ہر کوئی بیٹے کی اس بڑی جیت پر ناز کر رہا ہے ماں سروج نے بھگوان سے پراسنا کی تھی کہ بیٹا سوڑ پدک جیتے بھگوان نے ان کی یہ پراسنا سویکار بھی کر لی وہ کہتی ہیں کہ بیٹے نے دن رات کڑا ابھیاس کیا تھا رشتے ناتے تک یاد نہیں کیے نہ ہی کسی رشتے داری کے یہاں شادی سمہروں میں گیا دھیان صرف پدک پر تھا اس نے یہ کر کے دکھایا نیراج کے کسان پتہ ستیش کمار اور چاچا بھیم سنگھ نے کہا کہ بیٹے نیراج نے پدک جیت کر پریبار گاؤں جیلے کا نام روشن کر دیا ہے ہریانہ ایتھلیٹک سنگھ کے پردیش تچیو راج کمار میٹان نے کہا کہ یہ پورے دیش کے لیے گرو کشن ہے نیراج بہت مہنتی ایتھلیٹ ہے اس کی مہنت رنگ لائی ہے اب انہیں وشواس ہے کہ نیراج اولمپک میں بھی پدک جیتے گا نیراج چوپڑا ایسے کھلا رہی ہیں جو کبھی جیولین کے لیے ترسا کرتے تھے پانچ سال پہلے تک ان کے پاس پریکٹس کے لیے جیولین ہی نہیں تھی اچھی جیولین کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے تھی لیکن نیراج نے حوصلہ نہیں کھویا پتہ ستیش کمار اور چاچا بھیم سنگھ چوپڑا سے سات ہزار روپے لے کر کام چلاو جیولین کھری دی اور ہر دن کم سے کم آٹھ گھنٹے ابھیاس کیا اسی کے بھوٹے انڈر سکسٹین ایٹین اور ٹونٹی کی میٹر اور نیشنل ریکارڈ بنا ڈالا اس کے بعد انڈیا کیمپ میں چاین ہوا پھر ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی جیولین سے ابھیاس کا موقع ملا اور پولنڈ میں انڈر ٹونٹی ورلڈ ایتھلیٹس چیمپیونس شپ میں جیولین تھرو میں ورلڈ ریکارڈ بنا کر اتحاس رج دیا نیرہ چوپڑا کا کہنا ہے کہ ویدیشی کھلاریوں سے ہم کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں کمی ہے تو ہار کے سمیں بکھر جانا اور لکش سے جی چورانا جیولین تھرو مہنگا کھیل ہے اس کھیل میں سرکار سنستھاؤں اور سماجک سنگٹنوں کو کھلاریوں کا سہیو کرنا ہوگا نیرہ چوپڑا کے مطابق پنچکولا کے ایتھلیٹکس کوچ نسیم احمد نے اس کی تقنیق میں سدھار کر آیا ہے شروعاتی تقنیقی گروہ بنجھول گاؤں کے جیویر سنگھ ڈھونچک ارف جہ رہے اس سے بھی پہلے موڈل ٹاؤن کے جیتیندر ارف جیتو نے 2011 میں شیوازی سٹیڈیم میں 80 کلو کے نیرہج کو فٹنس ٹریننگ کر آئے اسی کی بادولت نیرہج نے 22 کلو وزن کم کیا تب ہی وہ جیولین تھو کرنے میں ماہر بنا نیرہج کے اتحاس رچنے کے باد ان کے کوچ نسیم احمد کا کہنا ہے کیونکہ ششوں میں نیرہج کی بات ہی نیرالی ہے اور ان کو جہاں 50 بار تقنیق سکھائی جاتی ہے نیرہج اسے 5 بار میں ہی سیکھ لیتا ہے نیرہج کا ہاتھ بڑی تیزی سے جیولین کو سیکھتا ہے یہی تقنیق اسے چیمپئن بناتی ہے انڈر ٹوانٹی میں ورلڈ ریکارڈ انڈیا ریکارڈ دو ہزار سولے میں ساؤت ایشین گیمز میں سوان پدک کے ساتھ ساتھ انڈیا ریکارڈ کی برابری دو ہزار چودھے میں انڈر ایٹین نیشنل لیووٹ ایسیلیٹکس چیمپئنشپ میں نیشنل ریکارڈ دو ہزار پندھے میں انڈر ٹوانٹی فیڈریشن کپ جونئر ایسیلیٹکس چیمپئنشپ کا نیو میٹ ریکارڈ دو ہزار بارہ میں انڈر سکسٹین نیشنل جونئر ایٹیلیٹکس چیمپئنشپ میں ریکارڈ بنایا یہ کامیابیاں ثابت کرتی ہیں کہ نیراج محض ایک کھلاڑی ہی نہیں ریکارڈ کا ایک بڑا بادشاہ ہے ہریانہ ڈیسک ٹوٹل نیوز دو سال پہلے پولینٹ میں ہوئی ورلڈ چیمپئنشپ گولڈ میڈل جیتنے والے نیراج چوپڑا نزبار کومنویل گیمز میں بھالا فیک میں گولڈ میڈل جیتا ہے اس جیت پر پانیپت کے چھوٹے سے گاؤں خاندرہ میں جشن کا محول ہے نیراج کے سمیت پریوار میں کیسے منائی جار ہی ہے جیت کی خوشیاں دکھاتے خیلوں میں نیراج چوپڑا بھیک بڑا نام بن چکا ہے پانیپت کا نیراج چوپڑا جس نے جیولین تھرو میں ایک اور گولڈ میڈل لیا اور دو ہزار سولہ میں پولینڈ میں جو ورلڈ چیمپئنشی تھی اس میں بھی گولڈ میڈل لیا تھا نیراج پریوار کے گھر پہنچے ہم پانیپت کے گاؤں کھنڈرہ کا پریوار ہے اور صبح سے لوگ بدھائی دینے آرہے ہیں بہت خوشی ہے جی بہت اچھا کام کیا اور دیش کے لیے گولڈ جیتا یہ اپلپ دی اور پورے دیش کے لیے سب بہت بڑی بڑی جی پچھلی بہت اچھا رہا اور آج اتنے مقام پر پہنچے ہو جی سٹارٹنگ تو آدمی کوالیفائی کرنی مسئل ہوتی ہے جب آدمی سٹارٹنگ گیم کی کچھ بھی کرتا ہے تو کس گیم میں بڑی ہوتا ہے پہلے تو سنگر سہی کرنا پڑتا جی بچہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن ماں کی لی بچہ ہوتا ہے جب بچپن تھا اس کو دی دی آب جب گھر آئے گا تو اس کو اپنے ہاتھ کھلاو گی آپ جی چیز 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 کھالے تو اپنے ہاتھ کھلائیں گی آپ جی آئے آپ کا پریوار یہ بھی بھی ہریانہ کے گاؤ دی ہاتھ کی چور ما بڑی مشہور ایک سو چیز چیز ہوتی چور ما اور پریوار کے لوگوں کہنا ہے کہ نیر جائے سب دی گولڈ میڈل جی تا ہے اس سے میرا پورا دیش پورا بھارت گوروانتیت ہے پورے گاؤں میں پورے دیش میں پردیش میں دیش میں پوری ایک خوشی کی لہر ہے آپ دیکھیں گاؤں کا بلکل سمپل سادھ سادھارن سا پریوار ہے جہاں سے نیرد چوپڑا نکلا اور بڑے سپنے تھے اور سپنے وہ سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں دو بڑے مقام حاصل ہو ہیں لیکن اس کا سپنا یہ ہے کہ میں اولمپک میں جیتنے والی نیرد چوپڑا کا اگلا سپنا اولمپک میں جیتنے کا ہے نیرد کے گاؤ والوں کو پوری امید ہے کہ نیرد یہ کارنامہ اس بار کر کے دکھائیں گے جب جب تک چلتا رہے بچ بہت اون سے تک جائے گا جب ہم دیکھیں گے ہاں ہمارا بچ جشن کا محول ہے گام فالوں کا کہنا ہے کہ امیت کے گاؤں لوٹنے پر اس کا زوردار سواگت ہوگا روتک کے مائنہ گاؤں کے رہنے والے امیت پنگھال نے کامن ویلت گیمز میں 49 کلوگرام کے باکسنگ کامنٹیشن میں رجت پدک حاصل کیا ہے امیت پنگھال کو ملی اس جیت کے ساتھ ان کے گاؤں مائنہ میں خوشی کا محول ہے گرامینوں اور پریجنوں نے لڈو بانٹ کر خوشی کا اظہار کیا اور آدھ بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہاں تک جانا وہ سنور میڈل لے گا لڈی کا کوئی آثار بات ہوگا ہے بوکسنگ میں ہوں نے شروعات نہیں بوکسنگ کے لیے لگاو تھا اور یہ بڑا وائی جانے لگا تھا اس کے ساتھ مو بھی جانے لگا تب چھوٹا سا تھا تب ہی گلاوز کھرے دی تھے اس نے بوکسنگ پہنچا ہوں تھا اور بوکسنگ گاؤں سے اگیڑ بھی کومن ویلت گیمز میں ہونے والے امیت پنگھال کے مقابلے کو لے کر مائنا گاؤں میں اتصاہ بنا ہوا تھا گرامینوں اور پیرجنوں کی اس مقابلے پر نظر تھی حالانکہ انہیں امید تھی کہ امیت گولڈ میڈل حاصل کرے گا لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھروسہ بھی ہے کہ امیت کی اس پردشن سے بھی وہ بہت خوش ہیں تو یہ ہی دیگی فائنل میں جیتے گا اور دیش کے لیے گولڈ لائے گا اور ترنگا ہمارا سب سے اپر ہوگا لیکن اس بار وہ نہیں کر پایا ٹھوٹا سا ملال رہے گا لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ چار مہنے بعد یہ سنگیمز ہے اور اس میں ہمارا ترنگا سب سے اپر ہوگا اور جو اگلا ہمارا ٹائرگیٹ ہے وہ ہے دوزار بیس کے اولمپک جو کہ ٹوکیو جپان میں ہو رہی ہے اور ہمیں پوری پوری امید ہے اور ہمارے پاس سمیہ بھی ہے اور محنت کرے گا ہمیں تو ہمیں پورا پورا بشواس ہو اس کے اوپر کہ اب کے بار ٹوکیو میں ترنگا ہمارا بیج میں ہوگا اور ہم یہاں بیٹھ کے جنگرمن کے اوپر ساودان میں بیٹھے ہوگے اور یہی ہماری امید ہے اور یہی دیشواسی ہوگی پوری امید ہوگی اب پریوار والوں کے ساتھ پورے گرامینوں کو 19 اپریل کا انتظار ہے جب امید اپنے گاؤں لوٹے گا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ امید کا زوردار طریقے سے سواگت ہوگا اس سے پہلے امید نے سال 2017 میں ایشین چیمپنشپ میں کانسے پدک حاصل کیا تھا امید پنگھال کا جنم 16 اکٹوبر 1995 کو ہوا تھا امید نے دسمبر 2009 میں باکسنگ کی شروعات مائنہ گاؤں سے ہی کی تھی کریئر کے شروعات میں ہی دسمبر 2009 میں اور انگاباد میں ہوئی 25 سب جونئر نیشنل باکسنگ چیمپنشپ میں امید پنگھال نے گولڈ میڈل حاصل کیا سال 2010 میں چین نئی اور سال 2011 میں پوڑے میں ہوئی سب جونئر نیشنل چیمپنشپ میں بھی امید کو سلور میڈل ملا اسی کے ساتھ راجستر کی چیمپنشپ میں بھی ان کا بہترین پردرشن جاری رہا سال 2012 میں پٹیالہ میں ہوئی 45 جونئر باکسنگ چیمپنشپ میں ہریانہ کا پرتنیدھتو کیا اسی سال وشاکہ پٹنم میں پہلی بار ہوئی ڈاکٹر بی آر آمبیٹکر آل انڈیا پورش باکسنگ چیمپنشپ میں سون پدک حاصل کیا اس کے بعد امید پنگھال کا سفر یہی نہیں رکا اور راجستری کی انیک چیمپنشپ میں انہیں بیشٹ باکسر کا خطاب حاصل ہوا امید پنگھال نے وش 2017 میں ایشن چیمپنشپ میں کان سے پدک حاصل کیا تھا ورلڈ چیمپنشپ میں بھی امید نے بھارت کا پرتنیدھت کیا تھا امید پنگھال نے روتک کے جات کالیز سے گریجویشن پاس کی ہے اور ان کا چین حال ہی میں بھارتی سینہ میں لانس نائک کے طور پر ہوا ہے سرندر سنگھ ٹوٹل نیوز روتک ادھر کامرولز گیمز میں یمنہ نگر شہر کے لال سنجیب راجپوت نے سونا جیت کر آسٹریلیا کے دھرتی پر بھارت کا نام روشن کیا ہے سنجیب نے شوٹنگ پرتیوگتہ میں گولڈ میڈل جیت کر ترنگے کو دنیا کی سامنے قوران ضد کر دیا سنجیب کے گولڈ جیتنے کی خبر ملتے ہی یمنہ نگر میں ٹی وی چینلوں پر نظر گڑائے بیٹھے سنجیب راجپوت کے پریجن بھی خوشی سے اچھل پڑے اور پھر اس کے بعد شروع ہو گیا مٹھائیاں کھانے کھلانے اور ناج گانے کے ساتھ ساتھ بدھائیوں کو دینے کا سلسلہ سنجیب کی ماں کو اپنے ہونہار بیٹے پر ناز ہے تو دوسری اور پتا خوشی کی مارے خود کو تھرکنے سے بھی نہیں روک سکے سنجیب کی شاندار جیت کے بعد ان کے شہر یمنہ نگر میں جشن جستہ محول ہے سنجیب کے پریجن صبح سے ہی ٹی وی چینلوں کے آگے نظرے گڑائے بیٹھے تھے اور جیسے سنجیب نے گولڈ میڈل پر قبضہ کیا پریوار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا خوشی کی مارے ماں کی آنکھیں بھر آئی تو پتا کا سینہ گرب سے چھوڑا ہو گیا رشتہ دار پڑوسی اور دور دھراج کے پریچیتوں کا سنجیب کے گھر بدھائی دینے کے لئے تاتہ لگا ہوا ہے عالم یہ تھا کہ ڈی جے کی دھن پر سنجیب کے پتا کی ساتھ ساتھ پورا پریوار خود کو تھرکنے سے نہیں روک پایا اس کا نام روشن کیا ہے اور لوگ بدھائیاں دینے آ رہے ہیں اس سے ہمیں بڑا گرب محسوس ہو رہا ہے اس کے آنے سے سب سے پہلے اس نے کانسے پدک پھر سلور اب گورڈ ہمیں پتا ہی تھا اس کا آنا ہی آنا ہے ہاں جی ہم نے پوری تیاریاں کیوئے تھیں کہ اس کا گورڈ آئے گئے ہی آئے گا ہاں بہت ناچ کر رہے ہیں سب بڑی خوشی مچا رہے ہیں بچے اتنا خوش ہو رہے ہیں کود رہے ہیں چاچو نے گورڈ لے لیا گورڈ لے لیا سر آپ کو کیسے پتا لگا ہمیں نیو چینل سے پتا لگا ب راج ہمارے بیٹے نے گورڈ میڈل جیت لیا ہے ہمیں بہت خوشیھ ہی ہم نے پہلے سے تیاریاں کر کے رکھئے تھے کہ ہمارے بیٹے نے 102% گورڈ میڈل جیت کیانا ہے بھگوان کی کرپہ سے ہم نے دیش کا نام ہریانے کا نام سب کا دیشوا سو şeyler نام پر اٹھائے گا اس لئے ہم نے پہلے پھل تیاریاں کر کے رکھئے ہمارا بیٹا گورڈ میڈل جیت کیانا رہا ہے ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں میرے بیٹے نے گولڈ میڈر جیتا ہے اپنے دیش کا نام روشن کر رہا ہے دیش کے لیے جی ہے جنڈا گاڑا ہے ماں کو خوشی بہت خوشی ہو رہی ہے ماں کا دوٹ کانا ہی نہیں آئے بہت گروہ